اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہم اپنے پیارے سے موسم کے ساتھ تھنڈی ہوایاں چاہ رہی ہیں اور بہت ہی تیز بازلائے میں اور اس کے بعد شدید قسم کے بارے شروع ہوگی رمضان کافی خوشکوار قسم کا گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سارے روزے آرام سے رکھے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی تفیق دی ہے تو موسم دیکھیں کتنا زبردست ہے بہت ہی زبردست انجوائے کرنے والا موسم ہے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی بیسٹ ہیر رمڈی لائیوں بہت اچھی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لئے ہم لیں گے لہسن اس کے تقریباً پندرہ سے بیس جوہے لہسن کے لیں گے یہ دیسی لہسن ہے اور اس کے بعد لیں گے دو چمچ ہم یہ کلونجی کے دانے اور دو چمچ ہم رائی دانہ لیں گے گلاب کے پتیاں لیں گے میں نے دو سے تین گلاب لے لی ہیں اور یہ جو ایک پیاز ہے چھلکو سمیت اس کو کٹنا ہے اور ایلو ویرا جو ہے اس کا ایک بڑی شاخ لے لیں ایلو ویرا جو ہوتی ہے اس کی ڈنڈی لے لیں ایک بڑی اس کو کٹ لے چھلکو سمیت یہ بیس اتت بداں میں ان کو بھی میں نے موٹا کٹ لیا یہ ساری چیزیں ہیں اور کچھ آئل ہیں جو اس کے اندر ہم شامل کریں گے بہت بیسٹ ہیں بال گریں گے نہیں کالے ہو جائیں گے یہ تقریباً فور ٹیبل سپون اولیو ویلی ہے اس کے بعد ہم دو کپ ڈالیں گے سرسوں کا تیل اتنے زیادہ بینیفیٹ ہیں ان تمام چیزوں کے ایک ایک سنگل چیز کے بینیفیٹ بہت زیادہ ہیں بال آپ کے ہیلڈی ہو جائیں گے اتنی شدید قسم کی اچھی قسم کی گروت شروع ہو جائے گی اور بہت سلکی شائنی اور فل لمبے ہو جائیں گے آپ کا ہر بالوں سے ریلیٹڈ مسئلے سے حل ہو جائے گا اب جب یہ تیل جو ہیں ڈالے تھے ہم نے وہ گرم ہونے شروع ہو جائیں گے تو اس کے تمام چیزیں ڈال دیں گے یہ جو غلاب ہے یہ تقریباً میں نے دو لیے تھے اب یہ جو رائی دانہ ہوتا ہے اور جو کلونجی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اچھی ہے بالوں کی ہیلتھ کے لیے اور جو یہ پیاز ہیں اس سے اتنے اچھے زیادہ سارے بال نکلتے ہیں بہت ہی تیزی سے بالوں کی گروت ہوتی ہے اور ایلو ویر ہے وہ بھی بالوں کے لیے بہت اچھا ہے بادام بھی بہت اچھے ہیں بالوں کے لیے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی بالوں کے لیے جو ہیں ان کے بینیفیٹس بہت زیادہ ہیں یہ جو آئل بن کر تیار ہوگا بالوں کے آپ کے فل اچھی گروتھ اور ہیلتھی بال ہو جائیں گے اب یہ جو ایک کپ میں نے لیا ہے اس میں ہے بادام کا تیل ناریل کا تیل اور اس میں آملے کا تیل ہے آرگن آئل ہے اور اس کے اندر ہے وٹیمن ای یہ تمام چیزیں بالوں کے لیے بہت اچھی ہیں بے تہاشہ اچھی ہیں اور یہ جو ہم نے آئل کے اندر پہلے چیزیں ڈالی ہیں وہ ہم نے اچھی طرح اس کو حقوق کرنا ہے بلکل جلانا ہے اس کو اس کے اندر اب یہ اتنے سارے تقریباً 6-7 قسم کے ہم نے تیل ڈال دی ہیں جس میں ناریل کا تیل ہے آرگن آئل ہے بادام کا تیل ہے زیتون کا تیل ہے اور جناب سرسوں کا تیل ہے اور آملے کا تیل ہے اور بٹمن ای ہے یہ تیل اتنے اچھے ہیں بالوں کے لیے اور یہ جو چیزیں ڈالی ہیں وہ بھی یہ پہلے بھی جب ہم نے تیل بنایا تھا تو بالوں کی گروت فوراً بچوں پہ بھی بڑوں پہ بھی آپ کو نظر آئے گی کہ بال جو ہے نئے نکلنے شروع ہو جائیں گی بی بی ہیئر آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گی اور اچھا آپ یہ اچھے طریقے سے پاکیا آپ دیکھتے ہیں تمام چیزیں اس میں اچھے سے کوک ہو گئی ہیں تقریباً براؤن ہو گئی ہیں گولن براؤن ہم نے تقریباً کر لی ہیں تو آپ اس کو ہم نے ایک بول میں ٹرانسفر کر لیا آپ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ نے فل ٹھنڈا کرنا دیکھیں ابھی بھی آئل جو ہے وہ کوک ہو رہا ہے اچھی طریقے سے جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو کسی ململ کے کپڑے سے چھان کر آپ کسی بوتل میں ٹرانسفر کر لیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے بوتل میں ٹرانسفر کر لیا ہے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ رکھیں ایک دن کے لیے چھوڑیں ایک سے دو دن کے لیے اس کے بعد آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو ہاتھ پر نکال کے دکھا رہی ہوں یہ بہت اس کا زبردست قسم کا ٹیکسٹر ہے اور اس کا کلر بھی بڑا اچھا عاملے کی تیل کے وجہ سے اس کا کلر بھی اچھا آگیا اور باقی چیزیں جو کوکی ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ بہت مجھے دوائیں دیں گے آپ کو بہت پسند آئے گا یہ تیل میری ویڈیو کو پلیز لائک کیجئے گا اسلام علیکم اللہ حافظ